بڑی خبر آگئی ہے دیشت بریکنگ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے ریپ کا کیس درج کیا جائے یہ چھاتر مانگ کر رہے ہیں پولیس نے چھیڑ خانی کا معاملہ دراصل درج کیا نو چھاتراؤ نے پروفیسر پر عروت لگایا تھا جس کے بعد ریپ کا کیس درج کیے جانے کی مانگ کو لے کر چھاتر وامپر دروت نگرشن کے لیے پہنچے وصل کچھانے کے بعد پولیس وامپر پہنچی بیچ بچاپ کی کوشش ہوئی لیکن پھر زبردست ہنگامہ ہوئی تو ایک بار پھر سے جوارلال نہرو یوریورسٹی سرکھیوں میں ہے اور اس لیے کیونکہ اس بار پروفیسر کے اوپر ریپ کا آروپ لگا ہے اور آروپ کسی اور نے نہیں ایک نے نہیں دو نے نہیں نو چھاتراؤں میں لگایا ہے پولیس نے کہا چھیڑ خانی کا معاملہ درج کر کے اب پورے کے پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا لیکن چھاتر اب اڑ گئے ہیں اور وصل کنچھ تھانے کے باہر جم کر ویروت پردرشن کر رہے ہیں زد پر اڑے ہیں کہ معاملہ شیڑ خانی کا نہیں ہے معاملہ سیدھا سیدھا ریپ کا ہے اور اسی لیے ریپ کا کیس درج کر کے ہی انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے دراصل سیکشوال ہرہسمنٹ یعنی کی یون اپیڑن کا کیس یون شوشن کا کیس جو ہے درج ہوا ہے لیکن چھاتر کہہ رہے ہیں کہ ریپ کا کیس درج ہونا چاہیے نو چھاتراؤں نے پروفیسر کے کلاب شکا ہے دی دی ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وسنکنجھ تھانے کے باہر کی تصویر ہے نیرش گوارڈ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے سمواداتا سیدھا ان کا روک کرتے ہیں نیرش سب سے پہلے بتائیے ابھی ہو کیا آ رہا ہے وہاں پر آپ موقع پر موجود ہیں جی بلکل روکہ ابھی جو فلال حالت ہے وہ یہی کہ نیشنل منڈیلا بارک ہے جو آنے والا اور جانے والا گروہ طرف کو بند کر دی گیا ہے جو ساتھ رہے ہیں وہ روڈ تو پر بیٹھ ہوئے ہیں وہ لگاتار چل رہا ہے اور بھاری پولیس وال یہاں پر تناس کیا گیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ روڈ ہے جو کی آگے گروہوں کی طرف جانے والا روڈ ہے وہ سب لوگ ابھی جام میں پسنے ہیں کافی کلومیٹر تک جام لگ گیا ہے اور اس کے ساتھ پولیس کے ساتھ مکتی بھی بھی شروعات میں اور ان خاصروں کو کہنا ہے کہ نوچ پاتراؤں نے جو کی کمپلین کیا آنے میں میں اس کے ساتھ میں عشیل حرکت کیا اور یہاں تک کی ریپ بھی کیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اس پورے ماملے میں ریپ کا مختمہ جد دونت کے لیکن پولیس نے خلال اس میں عشیل حرکت کرنے کے طریقے در مدرد کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ریپ کا مختمہ جد دونت کے ساتھ ہی بات کو لگاتار یہاں پر تناس کی اتر رہے ہیں اور موچ پاتراؤں ان کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے نیرش دیکھیں آپ بہت جو قائدے کی بات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارا لمبا جام وہاں پر لگا ہوا ہے اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ وہی روٹ ہے جو ایپورٹ کی طرف بھی جاتا ہے ایک بار پھر سے وہ روٹ جو جام ہو گیا ہے بتا دیجئے تاکہ جو ہمارے درشک اس روٹ کو لے رہے ہیں وہ اس روٹ کو اگناؤ کرے آئید کرے جی بلکم آپ کو بتاؤں کی جن لوگوں کو ایرپورٹ کی طرف جانا ہوتا ہے وہ لوگ جسے بسندیار میں جو لوگ رہنے والے ہیں اور اس کے ساتھ میں جو کی چانتی پت کے آس پاس تا روڑ ہے جو کی کافی ویسٹ روڑ مانا جاتا ہے اور کافی وہاں پر بیائی پی روٹ ہوتا ہے اور یہ پورا جو روڑ ہے اس کے ساتھ بسندیار جو ستانا ہے وہاں سے ہی بلکل روڑ ہے اس روڑ کو آوائیڈ کیا جائے لیکن یہاں پر ریپ کا کیس زرج کیا جانے کی مانگ کی جاری ہے جو کی پروفیسر ہوں ان کے قلاب لیکن دارہ 304 کے تیت کیس زرج ہوا ہے جو کی سیکشوال ہرائسمنٹ ہے چھاتھ کہہ رہے ہیں کہ ریپ کا کیس زرج ہو علاق علاق نوام لے دارے